بولی ووڈ میں زیادہ تر جو ایکٹر سکسسفل ہوئے ہیں ان سبھی کی سکسس میں بولی ووڈ انڈسٹری میں موجود ان کے گارڈ فادر کا رول رہا ہے لیکن کچھ ایکٹر ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے دم پر کامیابی حاصل کی ایسے ہی ایک ایکٹر ہے اکشے کمار جنہیں ہم سب کھلالی کمار کے نام سے بھی جانتے ہیں اکشے کمار اپنی محنت اور قابلیت کے دم پر اس مقام پر پہنچے جہاں پر پہنچنا سبھی ایکٹرز کا سپنا ہوتا ہے بولی ووڈ کے سب سے فٹ ستاروں میں سے ایک اکشے کمار اپنے بے حد ٹائٹ شیڈیول فٹنیس اور فلموں کو لے کر اکثر سرخیوں میں رہتے ہیں ان کی فلموں سے ریلیٹڈ باتیں تو آپ نے اکثر سنی ہوں گی لیکن آج ہم بات کریں گے ان کی عربوں کی دولت کے بارے میں اکشے کمار کی نیٹورت کی بات کریں تو آج کھلالی کمار کی نیٹورت ہے قریب 210 ملین ڈالر یعنی لگ بھگ 1470 کروڑ روپے تو آئیے جانتے ہیں کہ کھلالی کمار اپنی عربوں کی دولت کس طرح سے اڑاتے ہیں اسٹنٹ کرنے کے شوقین کھلالی کمار کو لگزری کاروں کا کافی شوق ہے ان کے گہراج میں لگزری کاروں کا کافی کالیکشن موجود ہے ان کے پاس رینج روور ووگ ہے اس لگزری SUV کار کی قیمت لگ بھگ 2.75 کروڑ روپے ہے کھلالی کمار کے پاس پورشے کین بھی ہے اس SUV کار کی قیمت قریب 2.45 کروڑ روپے ہے ہر امیر آدمی کی ایک کومن کار مرسیڈیز بینز بھی اکشے کے پاس موجود ہے ان کے پاس انڈیا میں مرسیڈیز بینز کی سب سے مہنگی کار SUV جیلے سے جس کی قیمت لگ بھگ 1.56 کروڑ روپے ہے کھلالی کمار بولیوڈ کے ان چنندہ ستاروں میں شامل ہے جن کے پاس بینٹلے اور رولز رویس فینٹم دونوں گالیاں ہیں ان کے پاس بینٹلے کنٹینینٹل فلائنگ اس پر ہے اس کار کی قیمت لگ بھگ 3.5 کروڑ روپے ہے اکشے کے پاس جو رولز رویس فینٹم ہے اس کی قیمت تقریباً 10.5 کروڑ روپے ہے ان گالیوں کے علاوہ اکشے کے پاس کئی اور لگزری گالیاں بھی موجود ہیں بائکس اکشے کمار کو کار کی طرح بائکس کا بھی کافی زیادہ شوق ہے اب وہ الگ باتیں کی سیلیبیٹی ہونے کی وجہ سے وہ عام انسانوں کی طرح بائکس کا یوز نہیں کر پاتے ہیں پھر بھی ان کے پاس بائکس کا زبردست کلیکشن موجود ہے اکشے کے بائک کلیکشن میں ہانڈا XRV 750 موجود ہے یہ بائک ہانڈا افریقہ ٹوین کا اولڈ موڈل ہے اکشے شوٹنگ پر جانے کے لیے اکثر اس بائک کا استعمال کرتے ہیں اس بائک کی قیمہ سے تیرہ لاکھ روپے اکشے کے پاس یامہا کی تیز افتار بائک یامہا وی میکس بھی ہے یہ بائک اکشے نے فلم دیسی بوائز میں بھی چلائی تھی اس کی قیمہ سے قریب ستائیس لاکھ روپے ان کے پاس ہارلی ڈیویڈسن وی روڈ بائک ہے جسے جان ابراہم نے فلم گرم مسالہ کی سکسس پر اکشے کو گفٹ کیا تھا اس شاندار بائک کی قیمت قریب سولہ لاکھ روپے ہے خلالی کمار کے بائک کلیکشن میں کسٹم رویل تھنڈر برڈ 350 بھی موجود ہے جسے وردینچی نے ڈیزائن کیا ہے اس اسٹائیلش بائک کی قیمت سالہ تین لاکھ روپے ہے اس بائک کا یوز اکشے نے فلم او مائی گارڈ میں بھی کیا تھا ہاؤز اکشے کے کار اور بائک کلیکشن کی بات تو ہو گئی اب بات کرتے ہیں ان کے گھر کے بارے میں اکشے کا گھر بلکل جوہو بیچ کے اپوسٹ پرائیم بیچ میں ہے جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اس آلیشان گھر کی قیمت لگ بھگ 80 کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ ورلی میں ان کا ایک فلیٹ ہے جس کی قیمت قریب 28 کروڑ روپے ہے خلالی کمار کا اندھیری میں بھی فلیٹ ہے جس کی قیمت سالہ 4 کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ گوہ کے انجنا بیچ میں بھی ان کا ایک گھر ہے جس کی قیمت 5 کروڑ روپے ہے یہ تو رہی دیش کی بات اکشہ نے ویدیش میں بھی کئی ہاؤزنگ پروپرٹیز خرید رکھی ہیں جیسے موریشس کناڈا اور دوبائی میں ان کا ہولیڈے ہوم ہے ڈونیشن خلالی کمار اپنی دولت صرف کار بائکس یا پروپرٹیز میں ہی خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ دان بھی دل کھول کر کرتے ہیں خلالی کمار کئی سالوں سے دیش بھکتی اور ساماجک مددوں پر فلمیں کرتے آ رہے ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے دل میں دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے دیش کے جوانوں کی بات ہو یا پھر کسی آفدہ کی اکشہ دان دینے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں اڑیسہ میں آئے فانی توفان کے لیے اکشہ نے سیم راحت کوش میں ایک کروڑ روپے دان کیے تھے سال 2015 میں جب چننہی بار سے جوج رہا تھا تب بھی اکشہ نے بار پیڑتوں کو ایک کروڑ روپے کی مدد کی تھی پلواما میں شہید ہوئے جوانوں کے لیے اکشہ نے دریادلی دکھاتے ہوئے ان کے گھر والوں کے لیے تیرہ کروڑ روپے دان کر دیئے تھے اس کے علاوہ کھلالی کمار سلمان خان کے بینگ ہیومین فاؤنڈیشن کو ہر سال کروڑوں روپے کا دان دیتے ہیں بولیوڈ انڈسٹری میں سب سے زیادہ دان دینے والے ایکٹرز میں اکشہ کمار کا نام سلمان خان کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے دوستوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سبسکرائب کریں یا نہ کریں تو کر لیجئے آپ کو آگے بھی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی شکریہ